مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا سرکار کی آمد مرحبا مرشد کی آمد مرحبا مرحبا چہرا نورانی مرحبا جلتے مستانی مرحبا مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا پندرہ سال کے بعد تو کتاب کھلتی ہے جو تم اعمال کرو گے پندرہ سال کے بعد درج ہونا شکریہ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں ہوتی ہے بچے کی اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ بچہ کچھ عرصہ پڑھتا رہتا ہے اف اے کیا بی اے کیا کافی عمر ہوگی پھر اس نے کاروبار کیا اگر نماز پڑھی تو گھر والوں نے کہا خیر ہے اگر داری رکھ لی تو وہ کہنے لگے یہ بڑھوں کا کام ہے تو تو ابھی جوان ہے اگر پھر اس نے اللہ کا نشم کر دیا تو گھر والوں کو آگ لگ گئی یہ تو بالکلی بڑھوں کا کام ہے تو ابھی جوان ہے پھر اس نے شادی کری ایک دو بچے ہو گئے ذہن میں یہی ایک میں ابھی جوان ہوں بڑھا ہوں گا تو کرلوں گا دو چار بال سفید ہو گئے سب سے پہلے بیوی نے پوچھا کہ تیرے بال چھٹے ہو گئے کہنے لگا میں تو ابھی جوان نہیں ہوں نزلے سے ہو گئے نزلے سے ہو گئے ویسے میں جوان ہوں کیونکہ ذہن میں چھائے ہونے جوان ہیں ادھر مولانا رومی نے کہا کہ چھال سال عمر عزیزم گزہشت مزاجے تو ازال تکھلی نہ رہا اے میرے عزیز تیری عمر تو چالی سال ہو گئی تو ابھی بچے ہی ہے ادھر فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص جب چالی سال کا ہو جائے تو اس کی کتاب لے کے آنا تاکہ میں اس کو نوازی ہوں جب کتاب جاتی ہے تو وہاں لکھا ہے میں تو ابھی جوان ہوں بس اس کا رائے خاص ختم ہو گئی پھر اللہ تعالیٰ مولا دیتا ہے کہ بیس سال اور مولا دو جب یہ سٹھ سال کا ہو جائے تو پھر اس کی کتاب لے کے آنا شاید اب یہ پتھر کی تسبیح کا آسنا لے لے اگر کوئی شخص سٹھ سال تک بھی کچھ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو جاتا ہے حضور پاک اس سے امت سے ہی خارج کر دے یہ چلی سال کا راز ہے اللہ تعالیٰ اسلام برا شاید برا شاید برا شاید برا شاید برا شاید برا شاید برا شاید